اسلام علیکم کیسے ہیں بچو آپ ٹھیک ہیں جی آج چھے میں ہی جمرات آج اردو کے آپ کو دو کام کرنے پڑیں گے کیونکہ کمپیوٹر کا کام آج نہیں ہے اس کی جگہ بھی آپ کا اردو کا کام ہے تو آج ہم وائس کاؤس اور گھرز گائٹ کی مشک کریں گے جس میں معنی ہے جملے اور سوال جواب ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے الفاظ معنی ہے اس میں ہیں سکس ورڈ ہیں تربیت سکھانا سوانیات کا مطلب ہے احلات زنگی چاکو چوبان چستو توانا نگہانی آفت اچانک آنے والی مصیبت ابتدائی طیبی امداد زخمیوں یا بیماروں کی فوری مدد ہنر خوبی فن پھر اس کے جملے ہیں تربیت پڑی لکھی ماں ہی بچے کی اچھی تربیت کا سکتی ہے کیونکہ تربیت کا مطلب ہے سکھانا کسی کی تربیت کرنا چاکو چوبان وزش کرنے سے انسان چاکو چوبان رہتا ہے چاکو چوبان کا مطلب ہے ایکٹیب رہتا ہے نگہانی آفت اللہ تعالی ہمیں نگہانی آفت سے بچائے نگہانی آفت کا مطلب ہے اچانک آنے والی مصیبت ہنر پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنا چاہیے مطلب کام وغیرہ سیکھنا چاہیے اس کے بعد ہے بہادری ہر میں ہر آفت کا مقابلہ بہادری سے کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سوالات کے جوابات تو یہ پانچ ہیں تو بہت ہی مختصر طریقے سے میں نے آپ کو یہ کروائے گئے آپ کے لئے کی ہیں پہلا ہے سکاؤٹس اور گرز گائیڈ کی تربیت کے دو فوائد لکھیں تو اس کے فوائد یہ ہی ہے کہ پہلا تو یہ ہے کہ سکاؤٹس اور گرز گائیڈ کو دوسروں کے کام آنے کی تربیت دی جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہر طرح کے انگامی حالات اور مشکلات سے مقابلہ کرنے کی بھی ان کو تربیت دی جاتی ہے پھر یہ ہے کہ ان کی تربیت جو ہے سکاؤٹس اور گرز گائیڈ کی کن حالات میں کام آتی ہے تو آپ نے لکھنا ہے کہ ان کی تربیت خاص طور پر جب کوئی عادثہ ہو جائے مسلم ہو جائے انگامی حالات جنگ زلزلہ یا کوئی بھی نگانی آفت آ جائے تو کام آتی ہے پھر سکاؤٹس اور گرز گائیڈ کی تحریک کس نے شروع کی اور کیوں تو آپ کو پتہ ہے کہ سکاؤٹس اور گرز گائیڈ کی تربیت کی تحریک جو ہے وہ لارڈ بیڈن پاول نے شروع کی اور تاں کہ بچے جو ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں جو بعد میں انہیں کام آئے پھر ہے ابتدائی طبیعی امداد کسے کہتے ہیں زخمی ہونے چھوٹ لگنے یا کسی بھی تکلیف کی صورت میں فوراں کسی مریض کی مدد کرنے کو ابتدائی طبیعی امداد کہتے ہیں پھر کوئی سے تین ہنر لکھیں جو سکاؤٹس یا گرز گائیڈ کو سکھائے جاتے ہیں تو سکاؤٹس یا گرز گائیڈ کو پہلے تو ابتدائی طبیعی امداد کے طریقے سکھائے جاتے ہیں پھر مذہبی اقائد سکھائے جاتے ہیں اور پھر مختلف علات کا استعمال جو ہے وہ سکھائے جاتے ہیں مطلب فون گھڑی نیٹ وغیرہ کا استعمال سکھائے جاتے ہیں تو یہ آج آپ کا کام ہے تو پلیز آپ اس کو اسی طرح سے مارجن لائن را کر کے ڈیر ٹاپک لکھ کے تو شروع کریں اگر مسئلہ ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ